بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ پہ بیٹھ کے چار پائیوں پہ بیٹھ کے انچی جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کرسییں ٹیبلیں لگا کے کھانا کھاتے ہیں تو یقین مانیں ان کے گھر میں عذاب الہی سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روک سکیں رزق بھی ختم بربادی نقصان اور یقین مانیں اتنی تندستی ہو جائے گی آنے والی وقتوں میں کیا آپ کی سوچ ہے اگر آپ یہ کہاں کرتے ہیں فوری طور پر جو ہے اس کام کو چھوڑیں زمین پر آپ کھانے کے لیے دستخان لگائیں بیٹھ کے کھانا کھائیں کبھی چار پائی پر یا بیٹھ پر بیٹھ کے کھانا لگائیں آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بزرگ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جو لوگ بیٹھ کر چار پائیوں پر کھانا کھاتے ہیں یا بیٹھ کر اس طرح مونچی جگہوں پر کھانا کھاتے ہیں تو وہ بندر بن جاتے ہیں تو وہ سچ ہی کہتے تھے میرے نزدیک تو ایک بات ہے کہ وہ سچ کہتے تھے کیونکہ ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رزق کا احترام نہیں کرتے جو رزق کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں جو رزق کا احترام نہیں کرتے جو رزق کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑتے جو رزق کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے جو رزق کا احترام نہیں کرتے احتمام کرنے سے پہلے اگر رزق آپ نے مطلب کے بنایا ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع نہیں کرتے تو وہ بہت بڑے ظاہر ہیں ان کا رزق ختم ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ گوشت کھاتے ہو تو اس کی ہڈی کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر رکھ دیا گا اللہ پاک جو آپ کی جنات بہن بھائی ہے ٹھیک ہے اس گوشت کے اوپر جو ہڈی ہے اس کے پر گوشت جو ہڈی ہے اس کے پر دوبارہ سے گوشت چڑھا کر وہ ان کا کھانا بن جاتے ہیں جو ہم ہڈی پھینکتے ہیں اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر ہڈی پھینک دیتے ہیں تو وہ جنات کا کھانا بن جاتے ہیں اور اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر نہیں مطلب کہ ہڈی کو پھینکتے ہیں تو وہ برے جو گنتی جنات ہوتے ہیں جو کافر جنات ہوتے ہیں ان کا کھانا بن جاتے ہیں ہم نے تو آج تک بھی ایسا کیا ہی نہیں ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کی ہڈی مطلب کہ اس کو رکھیں الحمدللہ اللہ کا اللہ اخلاق شکر ہے میں ہمیشہ اگر اتنی توفیق رب نے اطا کیا کہ کوش کھانے کی تو میں ہمیشہ ہڈی پاس رکھ اس پہ سات مرتبہ بسم اللہ پڑھ کی تو پھر سائٹ پہ رکھتی ہوں تاکہ میرے جو جنات بہن بھائی ہیں وہ کھانے کوئی عمل کرنے سے ہی کچھ ہوتا ہے فالتو بیٹھ کے یا اگر آپ یہ علم اپنے پاس ہی رکھیں گے میں نے آپ تک پوچھا دیا اگر یہ علم آپ اپنے پاس رکھیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا یہ علم کل آپ سے پوچھے گا کاروبار میں برکت کا وظیفہ پریشانی ہے ختم کرنے کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گے کاروبار میں برکت کے لیے انتہائی مصرب جو مناج میں آپ کو بتانے لیں یقین مانے کہ آج کل حسد نفسہ نفسی کا دور ہے جس کی وجہ سے کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے چلتا پھرتا کاروبار فوراں بند ہو جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ طرح طرح کے وظائق بتا رہے ہوتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو لیکن ان کا طریقہ کچھ سمجھ نہیں آتا عمل کر لو پریشانیوں سے چھٹوارہ پر مل جائے گا یہ کر لو وہ کر لو جب رب بھی نہیں راضی جب دل بھی نہیں راضی جب آپ کے کام ہی نہیں ویسے جس سے میرا رب راضی اور جس سے رزق آئے تو پھر کس بات کی رزق کی دعائیں مانگیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی جو طریقہ سمجھانے لگی ہوں وہ کریں انشاءاللہ اکتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچیں سب سے پہلے نماز کی پبندی کریں نماز ٹائم پہ پڑھیں ہر وقت با وظو رہنے کی کوشش کریں اور توبہ کے پہلے دو نفل پڑھیں آجت کے پھر اس کے بعد نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اول آخر تین مرتبہ دروشی سات مرتبہ یا پھر نو مرتبہ آپ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنا دروشی بھی اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں نام اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتی چلی جائیں اتنا رزق آپ کے اللہ پاک نصیب میں لکھ دیں گے کہ آپ کی نسلیں اس سے جونسا ہے فیضی حقوں کے کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ کریں کوئی حادثہ ہو حادثہ ہونے کا ڈر ہو خوف ہو تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم بھی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو کوئی بھی خاجت پریشانی ہو آپ یہ عمل کریں کبھی دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہو اپنا خیال دکھئے گا اپنی اس مہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ